بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پنجاب کے زمینی الیکشن میں شکست حکومت اتحادی آج سار جوڑ کر بیٹھیں گے وزیراعظم شہواز شریف کی ذریع صدارت حکمران اتحاد کا اجلاس سیاسی صورتحان اور آئندہ کے لاحے عمل پر خور اجلاس میں بڑے فیصلوں کا امکان وفاہ کی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے اہم مشاورت بھی ہوگی وزیراعظم کا الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ شہباز شریف ٹویٹر پر کہتے ہیں ریاستی ایداروں پر بار بار شرمناک حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھولی چھٹی دی جا رہی ہے عمران نیازی کو دیئے گئے استثناء سے ملک کو نقصان پہنچایا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ وہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا فیصلہ فوری سنائے دنیا بھر میں کشمیری آج جوشو جذبے کے ساتھ یومل الہاق کے پاکستان منا رہے ہیں کنچول لائن کے دونوں اطراف جلسے جلوس اور ریلیوں کا انقاد قرارداد الہاق کے پاکستان انیس چلائی انیس سو سنتالس کو سری نگر میں منظور کی گئی پاکستان سے محبت کے جن میں کشمیریہ کو نہ صرف کلامی کی زنجیروں میں قید کیا گیا بلکہ قابض فوج نے مظالم کا کبھی نہ تھمنے والے دور کا آغاز کیا آج ہم کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی جدوجوہت میں اپنی حمایت کی تجدید کرتے ہیں صدر مملکہ تاریف الوی کا جمہو کشمیر کے یوم الہاق پاکستان کے موقع پر پیغام کہا آج ہم بہادر کشمیری عوام کی تاریخی جدوجوہت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عظم دوہراتے ہیں عالمی برادری آئیٹیکل 35 اے اور 370 معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کو ختم کرائے ڈالر مزید تگڑا روپے کو رگڑا امریکی گرنسی تاریخ کی بلند ترین صدہ پر جا پہنچی پاکستانی گرنسی کے مقابلے ڈالر 5 روپے کیاسی پیسے مہنگا نئے پیمت 221 روپے کی ہو گئی وزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں 3 روپے 5 پیسے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا تھا جس کے بعد 216 روپے پر بند ہوا تھا سیاسی ادم استحکام اروچ پر عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کے آؤٹلک کو مستحکم سے منفی کر دیا بڑھتا سیاسی ادم استحکام کمزور حکومتی اتحاد اور جلد الیکشن آؤٹلک بدلنے کی وجہ قرار ریپورٹ کے مطابق معاہدے پر عمل درامت جون دوہزار تئیس کے بعد سونڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں مالی سال دوہزار تئیس میں کرنٹ آکاؤنٹ خسارہ دس ارب ڈالرز رہنے کے اندازے ہیں نون لیگ کے رہنما شاہد اکان عباسی کا پنجاب کے زمنی الیکشن میں ہار پر تبصرہ کہتے ہیں زمنی الیکشن کام انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہم پنجاب میں ہار گئے تو پیچے کترہ اٹھ کر بھاگیں گے نہیں یہ پیس سیٹیں پیچے آئی کی تھی اب انہوں نے پندرہ جیتی چار سال جھوٹے احتساب کا ٹراما چلتا رہا نیپ کا سرکس ابھی تک چل رہا ہے ان کو ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کرے فروخ حبیب کا وزیراعظم کے بیان پر رد عمر سابق وزیر بولے زمنی الیکشن میں شکرس ہو گئی تو الیکشن کمیشن کو کیسے فیصلے کا حکم دے رہے ہیں دونوں جماعتوں نے الیکشن کمیشن سے بینک اکاؤنٹ شپائے پیپلز پارٹی 36 کروڑ اور نون لیگ نے 66 کروڑ روپے کا حساب نہیں دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو لادلانہ بنایا جائے پی ٹی آئی رہنما فواد چہدری نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمیشنر سے مصطفیق ہونے کا مطابع کر دیا میٹیا سے بات کرتے ہوئے کہا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر نے کرنا ہے کہ وہ خود جائیں گے یا پھر ہم کارنبائی کا آغاز کریں شہباز شریف نائے انتخابات کی تاریخ دیں تو پارلیمنٹ میں جا کر مذاکرات پر تیار ہیں ہم چاہیں تو کل حکومت گرا سکتے ہیں لیکن شہباز شریف فیصلہ کریں آگے کیسے بڑھنا ہے شہباز شریف رانہ سناؤلہ جیسے لوگوں سے دور رہیں بائی شلائق و پنجاب میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں رانہ سناؤلہ کی پانچ ایمپی اے کو غائب کرنے کی دھمکی سیاسی گھنڈا گردی کا ثبوت ہے ممبروں کو اٹھایا جانا اور خرید و فرق جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے گی چودری پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے ڈالر پھر مہنگا ہو رہا تباہ حال معایشت کی کسی کو فکر نہیں سیاستی استحکام نہ آیا تو جھاڑو پھر جائے گا لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گھرمی کی شدت برقرار مہکمہ ماسمیات کے مطابق آج لاہور میں ماسم کی میلی چلی کیفیت برقرار رہے گی بادروں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان کل سے لاہور میں بارشیں برسانے والا نیا نظام داخل ہوگا گروی کی شدت کے ساتھ ہی بجلی کا شارٹ فال پھر بڑھنے لگا لوٹ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ گھنٹے تک پہنچ گیا ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال چھائے ہزار پینٹسٹھ میگا وارٹ تک جا پہنچا بجلی کی کل طلب اٹھائیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہو گئی اور شری لنکا نے گول ٹیسٹ میں پاکستان کو جیت کے لیے تین سو بیالیس رنس کا حدف دے دیا چوتھے روز کے کھیل میں شری لنکا نے تین سو انتیس سکور پر نو کھلاڑی آؤٹ سے کھیل کا آغاز کیا شری لنکن ٹیم نے مجموعی سکور میں صرف آٹھ رنس کا اضافہ کر سکی تین سو سنتیس رنس بنا کر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اور نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت کے لیے اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی